دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شوید پنرنوہ کلپ کے بارے میں بتاؤں گی یہ پودھا بہت ہی چمتکاری گنوں سے بھرپور ہے اور اس کے فائدے سننے کے بعد آپ ضرور حیران ہو جائیں گے تو اس لئے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو آدھا دورا چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے اس پودھے کا جب آپ دیوے پریوک سیکھ جائیں گے تو سو پرسنٹ میں آپ لوگوں کو گرینٹی دیتی ہوں دوستو بھڑاپا آپ کا بال بھی باگا نہیں کر پائے گا انر نوہ دوستو ایک ایسی اور شدی ہے جو کئی پرکار کے روگوں کو شریر سے دور رکھنے اور ان کے اپچار میں بھی مدد کرتی ہے اس کا سیون کرنے والے لوگ گمبھیر بیماریوں کی چپیٹ میں آنے سے بھی بچتے ہیں عام طور پر جڑی بوٹی کے روپ میں پایا جاتا ہے لیکن اسے ٹیبلٹ اور پاودر کے روپ میں سب سے زیادہ لوگوں کے دوارہ خریدا جاتا ہے اس کارن اس کا سیون کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور لوگ اس سے لابدائد پرینام بھی پرابت کرتے ہیں اسی طرح کی مہتو پورن اور گیان وردھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل سمردھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایسے میں دوستو ایک بار ماتا پاروتی بھگوان شنکر جی سے پوچھنے لگی ہے سوامی آپ سبھی جڑی بوٹی اور پیڑ پودھوں کے ودوان ہو ہے بھولینات ہے پربو میرا منتینت حرشت اور پرفولیت ہو رہا ہے ہے پربو آپ مجھ سے شویت پنرنوہ کلپ کے دیویو گنوں کو کہیے ماتا پاروتی کہتی ہے کہ ہے سوامی ودوانوں کا کہنا ہے کہ پنرنوہ سے منوشع شریر کا کائے کلپ کر سکتا ہے تثہ سرپ کی بھانتی نوین شریر دھارن کر سکتا ہے جس پرکار دوستو جو سرپ ہے اپنی کینچلی کو تیاغ کر کے نوین شریر دھارن کر لیتا ہے اسی پرکار بھگوان شنکر نے کاک چنڈی شویر کلپ تنتر میں ونسپتی تنتر میں ماتا پاروتی کو اس کے کلپ کے بارے میں بتایا جب ماتا پاروتی نے پراتھنا کی بھگوان شنکر نے حرشت ہو کر ماتا پاروتی کو کہا ہے دیوی سب سے پہلے میں تمہیں پنرنوہ کا آئرودیک لاب بتا رہا ہوں سو تم دھیان سے سننا پھر اس کے بعد میں دیوے چمتکار کو کہوں گا جسے منوشع اپنی عمر کو بڑھا سکتا ہے بھگوان شنکر ماتا پاروتی کو اس کے آئرودیک لاب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے دیوی سفید پنرنوہ کے جڑ کو گاہے کے گھی کے ساتھ اگر ملا کر نیتر پر انجن کریں تو نیتر گتویادی شگر نشت ہو جاتی ہے نیتر گتویادی میں جتنی بھی نیتر کی پیڑا ہے نیتر میں درد ہے نیتر میں لالیمہ پنا گیا ہے نیتر ویادی جتنے بھی روگ ہیں سارے روگ نشت ہو جاتے ہیں بھگوان شنکر اس کا دوسرا پریوگ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے پاروتی دودھ سے پشپ شہد سے ارشو اردھارت آنکھوں سے جو آسو نکلتے ہیں وہ بیماری دور ہوتی ہے کانجی سے نیتر کا اندھاپن دور ہوتا ہے پاروتی پنرنوہ نیتر کو نوین بنا دیتا ہے اردھارت دوستو جو ہمارے نیتر ہیں انہیں نوین کر دیتا ہے بھگوان شنکر پنرنوہ کی پرشنسہ کرتے ہوئے اس کا تیسرا فائدہ ماتا پاروتی سے کہتے ہیں یہ پاروتی اس کی جڑ فل اور کومل پتے کو چھایا میں سکھا کر گائیں کے گھی کے ساتھ سیون کرنے سے پیلیا روگ ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو جسے ہم نابی کا کھسک جانا یا پھر تلی کا بڑھ جانا بولتے ہیں تو اسے ہم پیلیا روگ بولتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بھگوان شنکر کہتے ہیں کہ مشری کے ساتھ اس کے چورن کو جو منوشے پیتا ہے وہ منوشے سیکڑوں ورشوں تک نیروگ جیون جیتا ہے اردھارت دوستو جو روگ ہے ان کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتا منوشے دھرگ جیوی ہوتا ہے نیروگی کائی پرابت کرتا ہے اور بھگوان شنکر اس کی پرشنسہ کرتے ہوئے ماتا پاروتی کو یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ پاروتی جوتی شمتی اور اس کے جڑ کے چورن کو پینے سے منوشے کی کام اگنی بڑھ جاتی ہے اردھارت منوشے کی جو یوون شمتہ ہے جسے ہم سٹیامینا بول سکتے ہیں یا پھر سمحند بنانا بول سکتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اس کی جڑ اور مدھورس اردھارت شہد یہ دونوں کو ایک ساتھ سیون کرنے سے بھڑاپا دور ہوتا ہے اب دوستو میں اس کے دیویہ پریوگ بتا رہی ہوں سو دوستو آپ لوگوں کو دھیان سے سننا ہے دوستو رویوار کے دن جب پشیہ نکشتر پڑے تو پشیہ نکشتر میں سورہ ادھے سے پہلے اردھارت پراتے کال جو سفید پنرنوہ کی جڑ اور پتر ہے اسے ہی کٹھا کر لینا چاہیے اور سکشم چورن بنا لینا چاہیے اور اس کے سکشم چورن کو گھی اور مدھو کے ساتھ ملا کر کے ایک مہا کے لیے گھر کے پویترستان پر رکھ دینا چاہیے آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی گھی اور مدھو یہ دونوں دوستو سیون کرنے سے منوشی کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے اسی لئے جب بھی آپ یہ کریا کریں کسی ویاد یا فرجوائر وید کی اچھی جانکاری رکھتے ہیں ان کے سمیپ رہ کر ہی کرنا تو بھگوان شنکر کہتے ہیں کہ ایک مہا تک اگر گھی اور مدھو کے ساتھ ملا کر کے اس کے چورن کو پویترستان پر رکھیں اور ایک مہینے بعد پویتر ہو کر کے بسند ریتوں میں پرتی دن ایک نشیت ماترہ میں اگر ان کے ایک مہا تک اس کا سیون کریں تو ہی پاروتی اس دیویا پودھے کے پریوک سے منوشی چمپا پشپ بھاتی اردھارت چمپا کے پشپ کے سمان کومل شریر پرابت کرتا ہے بھورے کے سمان ان کے بال ہو جاتے ہیں کیس ہو جاتے ہیں اور بھرسپتی کے سمان ایسے منوشی ویدوان ہو کر کے پانچ سو ورش تک جیویتر رہ سکتے ہیں اس میں کسی بھی پرکار کا سندے نہیں ہے دوستو یہ پودھا کوئی سادھارن پودھا نہیں ہے اس کی پرشنسہ سویم بھگوان بھولینات نے اور انیک پرکار کی ویدوانوں نے کری ہے سو اس ویڈیو کے ماجم سے میں آپ لوگوں کو اور بھی جانکاری بتاؤں گی بھگوان شنکر کہتے ہیں کہ اس کے جڑ میں تامر اوشن شانت ہو کر سورن ہو جاتا ہے ویشیش پرکار سے اگر سورن سے یکت کر کے اگر اس کے رسائنک کریا کریں اردھارت اس پودھے کو اگر سورن کے ساتھ ملا کر کے پگھلا کر کے رسائن کریا کریں اور منوشی اگر ان کا بھکشن کرتا ہے گرہن کرتا ہے تو کام دیو کے سمان سندر اور انیک کال تک جیویت رہتا ہے اس میں سندے نہیں ہے تو دوستو بھگوان شنکر نے ماتا پاروتی کو جو ان کے دیویے پریوک کہے ہیں سو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے دوستو ہمارے گروہ جی نے بھی اس کے بارے میں ہمیں انیک پریوک بتائے ہیں سو ہم آپ لوگوں کو کہے ڈالتے ہیں آپ لوگ اسے دھیان سے سننا اس کے پاودر کا چورن دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے منوشی جوان اور یون رہتا ہے اردھارت دوستو منوشی کو بھڑاپا نہیں آتا تو اس کے پاودر کا چورن دودھ کے ساتھ ہی آپ کو نتے سیون کرنا ہے اگر بھڑاپے سے بچنا چاہتے ہو تو ادھیک کال تک اس کا سیون کرنے سے منوشی جیتا ہے دوستو پنرنوہ کو پیس کر کے گھاو پر بھاندنے سے کیسا بھی گھاو کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا گھاو کیوں نہ ہو چمتکاری طریقے سے ٹھیک ہو کر پنرنوہ شریر پر نوین ماس بھر دیتا ہے دوستو ایک سمیں کی بات ہے جب بھگوان لکشمن جی کو شکتی بان لگا تھا اس سمیں ہنومان جی مہراج لکشمن جی کی مرچہ دور کرنے کے لیے سنجیونی بوٹی لائے لیکن سنجیونی بوٹی کے ساتھ میں پنرنوہ کا پودا بھی لائے تھے کیونکہ سسین وید نے لکشمن جی کے گھاو بھرنے کے لیے پنرنوہ کو پیس کر ان کے گھاو پر لگایا تھا پنرنوہ گھاو کو اتی شیگر بھر دیتا ہے تو دوستو پنرنوہ جو ہے گھاو کو بھرنے کا کام کرتا ہے یہ جانکاری نوٹ کر کے رکھیں اور یہ یون کو ستھر بنائے رکھتا ہے اردھار دوستو یہ شریر میں جو ہماری یون شکتی ہے اسے برقرار رکھتا ہے ادھیک کال تک اس کا سیون کرنے سے منوشی دھرگ جیوی ہو جاتا ہے اردھار تو دوستو لمبے سمیں تک جیون جیتا ہے ایک بات آپ لوگوں کو جانکاری کے لیے بتا دو کی بہت ہی گوپنی یہ بات ہے جو جانکاری ہمیں ہماری گروہ نے بتائی ہے جنگل میں جو سنت مہاتمہ رہتے ہیں جو کی یوگ کرتے ہیں تپسیہ کرتے ہیں ایسے سنت مہاتمہ دھیک کال تک جیویت رہنے کے لیے اس دیویہ مہا اوشدی کا پریوگ کرتے ہیں اور آج بھی یہ دیویہ مہا اوشدی کا پریوگ جو کی اچھے جانکار سنت مہاتمہ ہیں جو کی جنگل میں جیون جیتے ہیں یوگ کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں ایسے سنت مہاتمہ اس دیویہ مہا اوشدی کا پریوگ کر کے اپنے جیون کال کو بڑھا لیتے ہیں آئیے کچھ انیہ فائدوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سو پیارے دوستو حریدے سے جڑے کئی پرکار کے روگوں سے بچائے رکھنے کے لیے بھی پونر نوہ کا سیون آپ کو سکراتمک لاب پہنچا سکتا ہے اس میں کارڈیو پروٹیکٹیو گن پائے جاتا ہے کارڈیو پروٹیکٹیو ایسا گن ہوتا ہے جو حریدے سے جڑی کارے پرنالی کو سوچارو روپ سے چلائے رکھتا ہے اور اسے ویبھن پرکار کے روگوں سے بچانے کے لیے بھی سرکشہ کوج کا کارے کرتا ہے دل کی بیماریوں سے بچے رہنے کے لیے پونر نوہ کا سیون آپ کیاپسول کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو کھانپان کی غلط عادت کے چلتے ہیں یا پھر کسی گمبھیر سمسیہ یا پھر بیماری کے لکشن ہونے پر یورین انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس انفیکشن سے پوروش اور مہلائیں سمان روپ سے پربھاویت ہوتے ہیں یورین انفیکشن کی سمسیہ سے بچے رہنے کے لیے پونر نوہ کافی پربھاوشالی اشدی ثابت ہو سکتی ہے اس کا سیون کرنے سے یورین مارگ کو ساف کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کسی بھی پرکار کے یورین سمبھندیت سنکرمن کے خطرے سے بچے رہ سکتے ہیں کڈنی سے جڑی کئی پرکار کی بیماریوں سے بچے رہنے کے لیے بھی دوستوں پونر نوہ کا سیون لابگاری ثابت ہو سکتا ہے ایسا اسی لیے بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ویگیانکوں کے دوارہ اس پر ادھیان بھی کیا جا چکا ہے جس میں اس بات کی پشتی ہوتی ہے کہ پونر نوہ کا سیون کرنے سے کڈنی سے جڑی بیماریوں کا جوکھم کئی گناہ تک کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے پونر نوہ پاوڈر کی ماترہ کو آپ شہد کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں اس میں موجود میگنیشم کی ماترہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے قارن آپ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹراؤگ کے جوکھم سے بچے رہ سکتے ہیں حالانکہ اس کا نیامیت سیون کرنے سے بچے اور ہو سکے تو کسی بھی آئیروید وشیش اگے کی صلاحہ لے سکتے ہیں اینٹی ایجنگ گن کئی پرکار کے فوڈز اور اشدیوں میں پائے جاتے ہیں پونر نوہ کو اس معاملے میں کافی پربحاف شالی مانا گیا ہے اور اس میں موجود اینٹی ایجنگ گن بڑھتی عمر کے پربحاف کو کم کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں اینٹی ایجنگ پربحاف کا لاب پانے کے لیے پونر نوہ کے ایک چمچ پاوڈر کو ایک گلاس پانی میں ملا کر ہفتے میں دو سے تین بار سیون کیا جا سکتا ہے یہ توجہ کو نکھارنے اور توجہ کے کساو اتپن کرنے کا کام کرتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویقتی بینا کسی وجہ سے اصوست رہنے لگتا ہے اسے نیند نہیں آتی اور ڈراؤنے سپنے آتے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ کئی بار بری نظر یا پھر پریت بہدہ کے کارن ایسا ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کریں اس کی پہچان اور کن اپائیوں سے دور کریں یہ سمسیہ آج کس ویڈیو میں جان لیتے ہیں دوستو بھوت پریت سے بچنے کا جو اپائی میں بتانے والی ہوں بھوت پریت بھگانے کے لیے بھوت ناشک اور شدی آتی ہے آپ چاہے تو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بھوت پریت بھگانے کے لیے بھوت ناشک بہت پرکار کیا شدی آتی ہے جسے جلا کر کے اس کے اگر دھوئے کو سنگھا دیا جائے تو بلکل ہی تتکال چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں بھوت پریت سو پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت سی مہتوہ پورن جانکاری بتا دی ہے کہ آپ کیسے بھوت پریتوں کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتے ہیں اور پونر نوات جڑ کے بارے میں ہم نے آپ کو وستار سے بتا دیا ہے کہ کس پرکار سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کس طرح سے آپ اپائی کر سکتے ہیں سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ کا اب یہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے کہ جس پرکار سے ہم نے اپائی بتائے ہیں جس پرکار سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کو جڑی بھوٹی کا استعمال کرنا ہے بلکل ویسے ہی آپ کو استعمال کرنا ہے اپنی منمرجی مت کیجے گا کسی آئیرویدک ڈاکٹر سے صلاحہ لے لیجے گا یا کوئی جو آئیروید کی جانگاری بہت اچھی رکھتا ہو اس سے آپ پوچھ لیجے گا تب ہی آپ اس جڑکہ سیون کیجے گا کیونکہ ہر منوشے کی پرورتی الگ ہوتی ہے تو کسی بھی جڑی بھوٹی کا آپ کو نقصان نہ ہو تو اسی لئے کسی کی دیکھ ریکھ میں ہی اس کا سیون کریں سو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہو اگر ہاں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد